موسیقی عزیز دوستوں نمشکار عزیز دوستوں لیٹسٹ ایک لسٹ آئی ہے کہ دنیا میں سب سے خطرناک شہر سٹیز رہنے کے لیے سب سے گندے بکار تر ان سٹیز کی لسٹ آئیے پہلے نمبر پہ سیریا کا کیپٹل دمسکس ہے دوسرے نمبر پہ لیبیا کا کیپٹل ٹریپولی ہے تیسرے نمبر پہ الجیریا کا کیپٹل الجیر ہے پھر نائجیریا کا انلاگوں سے پاکستان کا کراچی ہے بنگلہ دیش کا ڈھاکہ ہے ٹوپ چھے سٹی مسلم سٹیز ہیں اب آپ خود بتائیں کہ کیوں مسلم سٹیز لیویبل نہیں ہیں اس کا مطلب جو مسلم سوچ ہے مسلمانوں کے ذہن میں وہ ہیمینٹی کے لیے انسانیت کے لیے خطرناک ہے اور یہ سٹیز لیویبل نہیں ہیں عزیز دوستوں بھارت کے پردان منطری موڈی جی ویانا آسٹریہ کے کیپٹل ویانا کا وزٹ کرنے والے ہیں نو اور دس جولائی کو اکتالیس سالوں میں یہ پہلے پرائم منسٹر ہوں گے جو ویانا جائیں گے اس سے پہلے نائنٹین ایٹی تھری میں اندرہ گاندی جی گئی تھی اور اکتر میں بھی اندرہ گاندی جی ویانا گئی تھی نیرو صاحب پہلے انگین پرائم منسٹر تھے جو نائنٹین فیفٹی فائیو میں آسٹریہ گئے تھے لیٹس ہی اس ویزٹ میں موڈی جی کیا اچیو کرتے ہیں عزیز دوستوں ہولین میں آخر کار نیا پرائم منسٹر آ گیا الیکشن کو چھ مہینے سے اوپر ہو گئے خیرت ویلدرز میجوریٹی پارٹی ہونے کے باوجود پرائم منسٹر نہیں بن سکا سرکار کا وہ حصہ ہے ایکس سپائے چیف جو ہولین کی جاسوس ایجنسی تھی جو اس کے چیف ڈک سکھوف ہولین میں پرائم منسٹر کا عہدہ لے لیا پچھلے پرائم منسٹر عہدے سے فارغ ہونے کے بعد چپ چاپ سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے گھر کو چلے گئے دیس اس کولڈ ڈیموکریسی ٹھیک ہے ڈیموکریسی کے بھی اپنے فلوز ہیں کہ خیرت ویلدرز الیکشن جیتنے کے باوجود پرائم منسٹر نہیں بن سکا شاید ابھی لیفٹ کا سسٹم اتنا کمزور نہیں ہوا کہ ایکسٹریم رائٹ اپنی جگہ بنا سکے ایکسٹریم رائٹ اپنی ان روڈز تو کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑے لیکن اسٹل ایکسٹریم رائٹ کے لیے راستہ اتنا آسان نہیں ہے کیبینٹ نے پھر بھی خیرت ویلدرز کی پارٹی کی پریشر پہ اسٹرکٹ امیگریشن پولیسی لانے کی کوشش کر رہی ہے اور کوشش ہے کہ کسی طرح اسٹرکٹ امیگریشن پولیسی لائے جائے عزیز دوستوں یورپین کنٹریز میں جو یورپین یونین کے ممبر کنٹریز ہیں اس میں جتنا جتنا ایکسٹریم رائٹ جگہ بنا رہا ہے اتنا اتنا یورپین یونین کمزور ہوتی جا رہی ہے جیسے بریکزٹ ہوا تو انگلینڈ الگ ہو گیا اسی طرح فرانس کی میرین لوپین بھی بار بار یورپین یونین پہ تنقید کرتے ہیں ایکچولی دیکھیں یہ یورپین کنٹریز ہیں نا یہ ایک زمانے میں پوری دنیا پہ رول کرتے تھے اور ان کی اپنی اپنی سپر پاور کی اسٹیٹس ہوتی تھی زیادہ تر یہ آپس میں ہی لڑتے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ آپس میں نہیں لڑتے تھے ورنہ انڈیا پہ قبضہ کرنے کے لیے ڈیچ بھی آئے پورٹوگیز بھی آئے فرنچ بھی آئے بیٹش بھی آئے فرنچ اور بیٹش کافی جگہوں پہ لڑے بھی اسی طرح ایفریکہ میں ہر جگہ تو یورپین یونین کے کنٹریز جو تھے جیسے اسپین ہے اس کا ساؤتھ امریکہ میں بڑا ہول تھا فرانس کا افریکہ میں بڑی کالونیز تھیں انگلینڈ کی تو پوری دنیا میں ہی تھیں پورٹوگل کی آفریکہ میں انگولا تھا ساؤتھ امریکہ میں برازل تھا انڈیا میں گوہ تھا اسی طرح ہولینڈ اتنا بڑا انڈونیشیا اس کی کالونی رہی ہے ساؤتھ افریکہ میں کافی جگہوں پہ اس کے قبضے رہے ہیں تو اس طرح ان سب کنٹریز کی کالونیز رہی ہیں بیلجیم کا افریکہ میں کونگو روانڈا بورنڈی تھے جرمنی کی کافی کالونیز تھیں تو یہ اپنی اپنی جگہ ان کی آئیڈنٹیٹی تھی اور یورپ میں آپس میں کوئی یونیٹی نہیں تھی اب جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ میں جب آیا یورپ میں 1990 میں اس وقت بیلجیم میں کوئی انگلیش نہیں بولتا تھا فرانس میں انگلیش پسند نہیں کی جاتی تھی آپس میں ان کی آئیڈنٹیٹی تھی جب یورپیل یونین بنا بورڈر ہٹے تو ان کی موومنٹ آسان ہو گئی تو پبلک بہت خوش ہوئی اور ایک دوسرے گاڑی چلا کے فوراں دوسرے کنٹری میں جا کے وہ خاص طور پر ٹیکس فری کی پوزیشن تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے سویٹزلین بہت مہنگا شہر ملک ہے تو وہ کیا کرتے تھے ہم بھی جنیوہ جاتے تھے تو جنیوہ کا بورڈر اور جنیوہ سے فرانس کا بورڈر بلکل کلوز وہ ہے یعنی جنیوہ اسٹیشن سے آپ بس میں بیٹھیں تو چھٹا ساتھ وہاں اسٹوپ فرانس کا ہوتا تھا تو ہم لوگ بھی جاتے تھے فرانس وہاں پہ سستی شاپنگ کر کے واپس سویٹزلین آتے تھے اپنا کھانا وانا پکانے کے لیے تو لوگوں کو سہولت ملی لیکن جب یورو کرنسی آئی نا تو میں نے لٹرلی میں تو یورپ میں رہتا تھا لٹرلی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہولینڈ میں سے جب گلڈر ان کی کرنسی ختم کر کے یورو لائے گیا تو لوگ سڑکوں پہ یورو دکھا دکھا کے رو رہے تھے جرمنی سے مارک فرانس سے فرنچ فرنک بیلجیم سے فرنک ہولینڈ سے گلڈر اس طرح ان کی جب کرنسیاں اٹالی سے پیسو اسپین سے پسیتا یہ سب چیزیں کرنسیاں ختم ہوئی تو یہ آئیڈنٹیٹی کے حوالے سے یورپین نیشنز بہت زیادہ وہ تھے تو آستے آستے یہ یورپین یونین کمزور ہوتا جا رہا ہے واپس ان کی اپنی آئیڈنٹیٹی کے چکر میں فرانس کہتا ہے ہم اپنی آئیڈنٹیٹی سے دور ہو گئے ہیں کیونکہ ہم یورپین یونین کا حصہ ہیں وہی جو بریکزٹ کے لیے یوکیس آوازیں اٹھیں تھیں اب اٹالی جرمنی فرانس وغیرہ میں ایکسٹریم رائٹ کی طرف سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں عزیز دوستوں پھر یہ جو اسلامی ایکسٹریمزم نے ان کو کلچرلی کمزور کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ اسلامی ایکسٹریمزٹ جو ہیں وہ اپنی کلچر اپنی آئیڈنٹیٹی اپنا ریلیجن اپنی سوچ اپنی شریعہ نافذ کرنے کے چکر میں ان کو خطرہ ہو گیا ہے کہ ہماری کلچرل آئیڈنٹیٹی خطرے میں پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے بھی کافی یہ لوگ اپنی آئیڈنٹیٹی اپنی نیشنلیزم کو واپس لارہے ہیں جیسے پورٹوگل میں دیکھیں سڑکوں پہ لوگ آگئے انہوں نے کہا کہ ہمیں مسجدیں نہیں چاہیے مسجدیں بند کرو مسجدیں ختم کرو اسٹ یورپ میں پولینڈ، ہنگری وغیرہ ایسے کنٹریز ہیں جو ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں مسلم مائگرینٹ سے دیکھیں مائگرینٹس کو کسی بھی سوسائیٹی میں اگر پروڈکٹیو مائگرینٹ آتے ہیں نا تو وہ ضروری ہوتے ہیں اس سوسائیٹی کے لیے جیسے یوکے کا جو نیشنل ہیلتھ سسٹم اس میں میجوریٹی ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ انڈین اوریجن کے ہیں تو مائگرینٹس اگر کویلیفائیڈ ہوں اسکیلڈ ہوں اور پروڈکٹیو ہوں تو ہر سوسائیٹی ان کا ویلکم کرتی ہے لیکن پھر اس طرح کے لوگ آئیں جو کہ یہاں کے سوشل سسٹم پہ بوجھ بن جائیں جو کہ جوبلس الاؤنس لیتے رہے ہیں جو اپنی سوچ کو حاوی کرتے رہے ہیں یہاں پہ جو پروٹیسٹ فضل چیزوں پہ کرتے رہے ہیں جو ہر چیز میں اپنی ڈیڑھ انٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں تو پھر ان کو کون ویلکم کرے گا یہی صورتحال ہر طرف ہے اب پرانس میں الیکشن ہو رہے ہیں اور اس الیکشن میں آج جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس میں پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہو جائے گا پرسٹ راؤنڈ میں تو مارین لپین کی فرنچ ریلی نے 33 پرسنٹ ووٹ لے کے میجوریٹی پارٹی بنی تھی 577 سیٹ کا ہاؤس فرانس کا جس میں پرائم منسٹر کے لیے 289 سیٹیں چاہیے ہیں مارین لپین کے بارے میں اندازہ تھا کہ وہ 210 سے 280 تک کی سیٹیں لے گی لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ساری پارٹیاں یونائٹڈ ہو گئی ہیں اور وہ مارین لپین کی فرنچ ریلی پارٹی کو ہارانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جس سے نظر آ رہا ہے کہ مارین لپین اب وہ میجوریٹی جو فرسٹ راؤنڈ میں حاصل کی تھی وہ نہیں کر سکے گی مارین لپین جو ہے وہ اپنے ایشیوز پہ اپنی چیزوں پہ کلیر ہے ابھی یہ مسلم ان سے سکولر سے ملنے گئی تو اس کو بولا کہ یہ سر پہ آپ کپڑا ڈال لیں تو اس نے کہا میں تو کپڑا نہیں ڈالوں گی بھائی میں کیوں کپڑا ڈالوں اور میں تو بالکل کپڑا نہیں ڈالوں گی اور ملنا ہے تو ملو نہیں تو دفعہ ہو جاؤ تو وہ چلی گئی بغیر اس کے ملے ہوئے اور اس نے کہا کہ اسلامیسٹ فنڈیمنٹلیزم بڑھ رہی ہے جو کہ ہماری آزادی کے لیے خطرہ ہے میں ایمینیل مکرون پریسیڈنٹ او فرانس کو صاف کہتی ہوں کہ ڈیویڈ گیرارد فرانس کا ایسا آدمی ہے جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہجاب پہننے کی دعوت دیتا ہے اس کو جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو پھر ہم اپنے ملک کو آزاد کیسے رکھیں گے فرانس بہت زیادہ یورپ میں سب سے زیادہ اس وقت جو انڈر اسلامی اٹیک ہے وہ فرانس ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ پیریس ہے یہ کراچی ڈیلی بنگلہ دیش کا ڈھاکا یہ نہیں ہے یہ پیریس ہے یہ آزادی ان کو سعودی عرب میں نہیں ہے ان کو دبائی میں نہیں ہے ان کو کہیں نہیں ہے اتنی مادر پدر آزادی کہ پورے پورے ہائیوے بھی بلوک کر لیتے ہیں سڑکے بھی بلوک کر لیتے ہیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے یہ انڈیا میں بھی بیماری ہے جس کو یوگی جی نے تو کامیابی سے اب تک یوپی میں روکا ہوا ہے لیکن باقی یورپ میں یہ کافی بڑی بیماری ہے اس کو یہ کس طرح آؤٹکم کریں گے دیکھیں یہ یوکی کی ایک فریڈم آف انفورمیشن کے طاعت منسٹری آف جسٹس کو ایک لیٹر لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ ہمیں یہ کنفرم کریں کہ جیلوں میں ریپ کے جو ملزم ہیں جو مجرم ہیں ریپ کیسیز میں اس میں سکسٹی پرسن مسلمان ہیں علارننگ کہ جیلوں میں یوکی کی جیلوں میں جتنے ریپ کے مجرم ہیں اس میں سکسٹی پرسن مسلمان ہیں جبکہ یوکی میں پوپیولیشن وائز سکس پرسن مسلمان رہتے ہیں تو جو پورے یوکی کی پوپیولیشن کا سکس پرسن ہیں وہ ریپ کیسیز کے سکسٹی پرسن ہیں اس کا مطلب یہ علارنگ ہے تو اس طرح کی چیزوں سے معاملات خراب ہی ہوں گے اچھے ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے یہاں پہ اس معاملے کو کیسے یہ لوگ بیٹر کریں گے یہ ابھی تک سمجھ سے بہار ہے عزیز دوستوں thank you very much for all your support kindly keep supporting موسیقی